موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اکرا ٹی وی میں ہوں رضا عباس ایرلائنز میں شامل کرتے ہیں آج کی تازہ حبر امریکی صدر ٹرم کا مکرو چہرہ بے نکاب ہو گیا طاقت کے نشے میں ہوش و حواظ کھو دیئے ٹویٹر پر ایران کے صدر حسن روحانی کو دھمکیاں کہتے ہیں کہ امریکہ ایران کا وہ حال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو آج سے پہلے کسی کا نہ ہوا ایران کے انقلابی گارڈز نے بڑا اعلان کر دیا ایرانی انقلابی گارڈز کے درجمان کا کہنا ہے کہ ایرانی بارڈز گارڈز کو نشانہ بنانے والے دہشت گردوں سے اہنی ہاتھوں نمٹا جائے گا اور ان سے کسی قسم کی کوئی ریائت نہیں بڑھتی جائے گی جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے اخوان تنائب صدر رشید و ستم خودکش حملے میں بال بال بچ گئے حملے کی ذمہ داری دائش نے قبول کر لی جاپان کے عوام مشکل میں پڑ گئے گرمی کی شدید لہر نے جینہ محال کر دیا گزشتہ چند روز میں گرمی کے باعث ہلاکتوں کی اتعداد تیز تک جہا پہنچی مقبوزہ کشمیر میں بھارت کی ہر درمی روز بروز بڑھنے لگی مودی سرکار نے مقبوزہ وادی میں تمام نیوز چینل کی نشریات بند کروا دی مقبوزہ کشمیر کی سابق وزرعالہ محبوبہ مفتی سمیت کشمیری قیادت کی جانب سے بھارتی اقدام کی شدید مزمت سہونی شہدان اسرائیل کی بڑھتی ہوئی جاریت فلسطین کے بعد شام کو بھی نشانے پر رکھ لیا شامی صوبہ حماد میں بمباری کر کے دس شہری شہید کر دیئے سری لنکا کرکٹیم کے ہاتھوں جنوبی افریقہ کو شکستوں کا سلسلہ جاری دوسرے ٹیسٹ میچ میں بھی سری لنکا نے جنوبی افریقہ کو 199 رنگ سے ہرا کر دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز دو سفر سے جیت لی ملک بھر میں جاری انتخابی مہم آج رات بارہ بجے ختم ہو جائے گی الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں امیدواروں اور میڈیا کے لیے ہدایت نامہ جاری کر دیا تیس اور چوبیس جولائی کے دنمیانی شب کو تمام سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کے لیے الیکشن مہم چلانے پر پابندی آئیت کر دی گئی ناہل وزیراعظم نواز شریف زیادہ دن جیل کی سختیاں برداشت نہ کر پائے جسم میں پانی کی کمی اور خون میں یوریا کی مقدار حد سے زیادہ بڑھ گئی جس کی وجہ سے گردے فیل ہونے کا خدشہ اڈیالا جیل میں ڈاکٹروں نے تی بی معاینہ کرتے ہوئے کہا کہ مجرم نواز شریف کی دل کی دھڑکن ناہموار ہے اور بلڈ پیشر کنٹرول نہیں پوری اسپطال منتقل کرنے کا مشورہ دے دیا موسیقی 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 تحریک انصاف کے رہنما اکرم اللہ گنڈاپور کی نماز جنازہ دیرہ اسماعیل خان کے علاقے کولاچی میں آہوں سسکیوں کے ساتھ ادا کر دی گئی اسکریوں سیاسی شخصیات سمیت ہزاروں افراد کی شرکت موسیقی 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 تحریک انصاف کے رہنما اکرام اللہ گنڈاپور پر خودکش حملے کی ذمہ داری کالہ دم تحریک تعلبان نے قبول کر لی اور بتایا کہ حملہ ان کے زیلی گروپ کے جنگجونے کیا تھا موسیقی 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 کمیشن میں درخواست بھی جمع کروا دی موسیقی 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 شریف خاندان کے بعد زرداری خاندان بھی احتساب کی پکڑ میں مانی لانڈرنگ کیس میں نامزد مفرور ملزمان پیپلس پارٹی کے صدر آصف علی زرداری کی بہن فریال تارپور نے زمانت کے لیے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا موسیقی انتخاب مہم کا آخری روز سیاسی جماعتوں نے مختلف شہروں میں پنڈال سجا لیے کپتان عمران خان نے آخری انتخابی سرگرمی کے اختتام کے لیے لاہور کا انتخاب کیا شباہ شریف ڈیرہ غازی خان اور راول پنڈی میں کارکنان کا لہو گرمائیں گے جبکہ بلاول بھٹو جیکباباد اور شکارپور میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کریں گے ختم نبوع ترمیم سے میرا کوئی تعلق نہیں میرے خلاہ پروپاگنڈا کیا جا رہا ہے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شفقت محمود کا کہنا ہے کہ ختم نبوع ترمیم میں میرا حصہ تھا یہ ڈراما مخالفین کی جانب سے انتخابات کے لیے کیا جا رہا ہے میرا ایسی ترمیم سے کوئی تعلق نہیں ہے پاکستانی کرنسی مسلسل دباؤ کا شکار امریکی ڈالر کی نسبت روپے کی بے قدری برقرار اوپن مارکیٹ میں امریکی ڈالر تیس پیسے کے مزید اضافے کے ساتھ ایک سو اکتیس روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ملکی قرضوں میں مزید اضافہ اور نیجی میڈیکل کالیجز میں داخلوں کے لیے بیک ڈور بند کر دیا جائیں گے نیجی میڈیکل کالیجز کی فیسوں کے معاملے پر کیس کی سماعت کے دوران چیف جسس او پاکستان میاں ساکی بن سار نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ داخلوں کے لیے بندر بانڈ کی اجازت نہیں دی جا سکتی فیل ورک نیوز بلیٹن سے اتنا ہی مزید آدھا خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ اکرا ٹی وی ڈاٹ پی کے موسیقی